اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجٹل کل ناظرین بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جنہ والا میں جب کچھ شر پسند اناثر کی طرف سے قرآن کی بے حرمتی کی گئی اس کے بعد جو ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والے شر پسند تھے انہوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن کے ساتھ چار چرچ جلائے اور چالیس گھر جلا دیئے وہاں پہ جو آسمانی کتاب انجیل ہے بائبل ہے وہ جلائی اور پھر انہیں لگا کہ انہوں نے بڑا کوئی اچھا قدم اٹھایا پورا پاکستان اس پر شرمندہ ہے پہلے ویسٹرن جو ورلڈ ہے وہ ہمیں شدت پسند اور اس طرح کے القابات سے نوازتا ہے اس طرح کے معاملات کون کرواتا ہے کیونکہ میں جتنے بھی علماء سے ملتا ہوں وہ اس چیز کے خلاف ہیں تو یہ کرواتا کون ہے یہ اس طرح کی نیکی کرنے کی ترغیب کون دیتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ حشام الہی زہیر صاحب ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں ہم لوگ سچ نہیں بولتے ہیں ہم لوگ پورا تولتے نہیں ہیں لیکن جب کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے بے حرمتی کی ہے ہم وہاں پہ جو ہے نا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح کا اپنے ملک پہ دھبا لگاتے ہیں کہ اس کو دھوتے دھوتے ہمیں پانچ سال لگ جاتے ہیں اور پانچ سال میں پھر ایک شرپسند اٹھتا ہے اور اسی طرح کا نقصان پہنچا جاتا ہے علامہ صاحب سے باجید کرتے ہیں اسلام علیکم علامہ صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم اللہ کیسے ہیں طور پہ آپ نے جو دباچے میں باتیں کی ہیں وہ بڑی قابل افسوس باعث شرم ہے مسلمانوں کے لیے لیکن جو آپ نے محرکات کی بات کی ہے یہ ضرور انیلیسز ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہم ستر پچتر برس سے عیسائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ کے گھر میں بھی میرے گھر میں بھی آپ کے علاقے کے ساتھ بھی اور میرے علاقے کے ساتھ بھی ایک بستی عیسائیوں کی ہوتی ہے ہمارا ان کے ساتھ پیار محبت کا تعلق یہ ہے کہ ان کی شادیوں میں ان کے بچوں کے جہیز کے لیے ان کی غمی حشی میں مسلمان شریک ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی غمی حشی میں شریک ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا معاشرہ تو ایک آئیڈیل معاشرہ تھا دونوں یعنی فریقین کے درمیان پیار محبت اور الفت کا تو محرکات کی ہیں ہاں یہ جو آپ نے پہلی بات کی ہے پہلے میں اس بات کے اوپر ضرور نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہمارے جو پادری ہیں یا عیسائی رہنما جو ہیں وہ اپنے نوجوانوں کو اس بارے کی حساسیت کے بارے میں کیوں نہیں اگاہ کرتے کہ آپ باہر کے ویزوں کے لیے کیا کسی کے مذہب کی توہین کریں یا کسی کی مقدس کتاب کی توہین کریں اور باہر کی انجیوز آپ کو پروٹیکٹ کرنے آ جائیں اور آپ کو باہر لے جائیں کہ آپ کا صرف یہی جنڈہ ہونا چاہیے یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ کیوں جلائی گئی جو بات آپ کی رد عمل کی ہے اس کے بارے میں بھی ہم اپنے اظہار کریں گے پھر تو برابری کا معاملہ ہم نے بھی تو وہی کر دیا انہوں نے تو جو اپنی سویڈن وغیرہ کی تقلید میں جو کرنا ہے کر لیا ہم نے رسول اللہ کی تقلید میں کیا کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا ہم نے وہی کیا ہم نے تو بترین جرم کر دیا اسلام کے اندر سب سے پہلا جو سب سے پہلا بنیادی حصول معاشرت کا یہ ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا قانون ہاتھ میں لینا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے تصور وحم و گمان مجود نہیں حتیٰ کہ اس ایشو کے اوپر بھی توہین قرآن ہوئی اس ملزم کو پکڑا جاتا اس کو پروب کیا جاتا اور ثابت کیا جاتا عدالت میں کہ اس نے توہین قرآن کیا آپ اینی شاہد ہیں آپ ثابت کریں آپ گواہیاں دیں عدالت کے اندر آپ نے ہود تو پکڑنا بھی نہیں انہوں نے توہین قرآن کیا ہم نے توہین انجیل کر دیا وہاں پہ جب چر جلائے وہاں پہ اسمانی کتاب اس پہ ہمارا اس پہ بھی یقین ہے جتنی بھی اسمانی کتاب میں آپ کو پتا ہے وہ تو ہماری معنیات کا حصہ ہے اور یہ صرف اس اسمانی کتاب کو میں ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے تھے کہ کوئی دنیا کا ایسا مسلمان دکھائے جنہوں نے انجیل اور تورات کو جلائے تو آج ہم ہمارے لیے یہ بائی سے شرم بات ہے ہم غمگین ہیں ہم افزرد ہیں انجیل تحریف ہونے کے باوجود آسمانی کتاب سے منصوب ہے اور کس نبی کے ساتھ میں تو یہ پوری قوم سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے یا جو اس موب وائلنس کے اندر شریک ہوئے کس نبی کی آپ ماننے والوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں وہ نبی کے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارنا ہے امت محمدیہ کی مدد کے لیے اس نبی کے ماننے والوں کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان میں سے سب سے فوق حقوق ہیں اہل کتاب کے اور اہل کتاب میں سے سب سے زیادہ حقوق ہیں عیسائیوں کے اور یہ قرآن پاک کی آیات ہیں کہ یہ سب سے زیادہ آپ کے قریب ہیں ان کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ گہرا تعلق ہے ان کے ساتھ ہمارے بہت سے مشترکات ہیں جس طرح ہم حضرت عیسیٰ کی تعدیم تقریم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اگرچہ انہوں نے غلوف کیا لیکن ہمارے نزدیک بھی عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے تو گویا ہمارے بہت سے مشترکات ہیں اور سب سے زیادہ نرم اسلام کے حوالے سے عیسائی ہیں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ سب سے زیادہ نرم یہ لوگ ہیں ہاں ان کے ساتھ ولا والبراء کا جو عقیدہ وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ اور بحث ہے لیکن مجھے دکھ ہوا کہ جو عیسائی چرچ کے ساتھ ہوا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ عیسائیوں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے یہ صحیح حدیث ہے حبشہ سے دو وفود آئے نجران کے وفد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اپنی عبادت کا وقت آیا تو گرجہ موجود نہیں تھا مدینہ کے اندر تو رسول اللہ نے اس عظیم الشان مسجد کے اندر کہا یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے جہاں پہ ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور جماعت کے ساتھ تو ستائیس ازار نمازوں کے برابر ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں تم اپنے طریقے سے ادا کرو اور انہوں نے اپنے طریقے سے رسول اللہ کی مسجد میں عبادت کی اور یہ وہ دین ہے کہ حضرت عمر جب بیت المقدس فتح کرتے ہیں تو ان کے گرجے کے پاس جب گئے تو لاٹ پادری نے کہا آپ ہمارے دیکھیں رسول اللہ نے کہا آپ میری مسجد میں نماز ادا کریں اس پادری نے کہا آپ ہمارے گرجے میں نماز کو ادا کر لیں حضرت عمر نے کہا نہیں میں تمہارے گرجے میں اپنی نماز کو ادا نہیں کروں گا اس لیے کہ کل کو میرے بعد آنے والا شخص کو یہ کلیم نہ کر دے کہ ہمارے حلیفہ نے اس جگہ نماز پڑھی تھی یہ گرجہ ہمارا ہے اب بات سمجھ رہے ہیں کہ دونوں چیزوں کو آپ ذرا انیلیسس کریں کہ رسول اللہ نے تو اپنی مسجد میں جازت دے دی لیکن حضرت عمر نے ان کے گرجے میں اس لیے نہ پڑھی کہ مسلمان بعد میں قبضہ نہ کر لیں عیسائیوں کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا ان کو جلانا ان کا گھراو کرنا ان کو گھرانا یہ بہت زیادہ قابل مضمت قابل مضمت قابل مضمت عمل ہے لیکن توہین قرآن بھی قابل مضمت ہے علی بھئی ایک بات میں علامت صرف اس پارے میں صرف مجھے بتائیے گا کہ توہین قرآن جس بھی شخص نے کی ظاہری بات ہے یہاں پہ قانون موجود ہے اس کو کٹہرے میں لاتے اور وہ اپنی سزا کا مرتقہ بہتا آپ نے چالیس گھر جلا دیئے وہاں کی جو مسیح برادری تھی وہ رات کو بھاگ کے کھیتوں میں مثلا کہ اپنی جان بچا رہے ہیں یہ پاکستان پہ الزامات تو لگتے تھے اور ہم شاید ان الزامات کو اپنے اوپر ثابت کرنے کے لیے ہم اس طرح کرتے ہیں شروع کر دیتے ہیں کوئی باپ بھی بیٹے کے جرم کا شریک نہیں کوئی بیٹا باپ کے جرم میں شریک نہیں مثال دیں ہم دو سگے بھائی ہیں ایک نے قتل کیا میں مجرم تو جس بندے نے قتل کیا کیا پوری حیسائی برادری اس کی مجرم ہے قطعن نہیں ہے یہ قانونی اکلی منطقی بات ہے وہ اکیلہ مجرم ہے اس اکیلے کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ ان کے پورے گھروں کو بلڈوز کر دینا چاہیے میں کہتا ہوں علماء امت کا اس وقت کردار ہے کہ وہ حیسائیوں کے گھروں کے سامنے حیسائیوں کے گرجوں کے سامنے جا کے ان کے ساتھ ادارہ یکجہتی کرتے ہوئے انہیں تحفظ کا حساس دلائیں اور اللہ کے فضل سے علماء نے اس کردار کو ادا کی ہے علی حمدہ بھائی آپ یہ بھی تو بتائیں کہ سب سے زیادہ ان واقعات کی مضمت کرتے ہیں علماء اور سب سے زیادہ الزام علماء پر دے دیا جاتا ہے ہمیں لبرل طبقے کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اگر آپ اس وقت سارا الزام مولویت کے اوپر اسلام کے اوپر دھر دیں گے تو آپ بھی اپنا مقدمہ کھولیں گے پھر عدی امل ہوتا ہے آپ کا حیال ہے کہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے آپ نے دباچے میں کعب کہ جن لوگوں نے گھر جلائے ہیں جن لوگوں نے گھراؤ کیا آپ ان سے کلمہ سن لیں آپ ان سے اتحیات سن لیں آپ ان سے نماز سن لیں ان کو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی ہوگی اس کا تعلق مقامی جہالت کے ساتھ ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے مادرت کے ساتھ مسجدوں میں اعلان کروائے گی میں کہتا ہوں جس مولوی نے مسجد میں اعلان کیا ہے کہ جلاو کرو گھراؤ کرو اس کو پکڑنا چاہیے وہ واقعی سانحے کا ملزم تو ہے وہ تو ہے اس کو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے لیکن اس ایک بندے کی وجہ سے پھر وہی بات ہے اچھے بورے لوگ تو پھر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ایک بندے کی وجہ سے کسی پورے ادارے کو بدنام نہیں کیا جا سکتا کسی پورے پیشے کو بدنام نہیں کیا جا سکتا دیکھیں ایک وکیل ایسا ہے تو کیا سارے وکیل گنے ہیں ایک ڈاکٹر ایسا ہے تو کیا سارے ڈاکٹر ایسے ہیں ایک انجینئر ایسا ہے تو ایک اگر مولوی نے اگر یہ حرکت کی ہے اس کو قرار واقعی صدا ملنی چاہیے لیکن میں آپ کو ایک بات پھر یہ کہنا چاہتا ہوں اس بات کو پسے پوشت نہیں ڈالنا ہم نے کہ ہم سب ملکے آج الحمدللہ پوری پاکستانی قوم یہ بڑی ہوشی کی بات ہے کہ اس مرتبہ یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ اہل ادیسوں دیوبندیوں بریلویوں جتنے بڑے قابر علماء ہیں سب نے مضمت کی ہے لیکن اس مضمت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تو ہی نے قرآن جیسے عمل کو سپورٹ دی جائے اس ملزم کو بھی پکڑنا چاہیے وہ تو سنگین جرم تھائی لیکن اس کو بھی پکڑنا چاہیے نا اس کے حلاف بھی ایف ای آر ہونی چاہیے جس نے انیشیئیٹ کیا دیکھیں دنگا فساد ہو جاتا ہے معاشرے میں سینسٹیو ایشیوز کے اوپر سینٹیمنٹس مجروح ہوں جذبات بہکتے ہیں جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے لیکن جس نے انیشیئیٹ کیا ہے جس نے اگنیشن کیا ہے بس ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ وہ بھی ملزم ہے اور اس کو بھی اسی طرح سزا دی جائے اور دوسری بات ہے ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے یہ جو خاص طور پر اس طرح کے واقعات کے بعد آپ نے پورا سوشل میڈیا دیکھا آپ سوشل میڈیا کے ہی بندے ہیں یہ جو مقدمہ کھڑا کر دیا جاتا ہے لبرل مافیا کی طرف سے کہ ان قوانین کو ہتم ہونا چاہیے اب مجھے ایمانداری سے بتلائیے اگر یہ قوانین ہونا اگر یہ قوانین نہ ہو تو پھر تو اس بندے کو بھی مار دینا تھا انہوں نے اور پھر تو ہر بندہ قانون آدمے لے گئے یہ بات علی عمدہ بھئی یہ بات بڑی بنیادی سمجھ نہیں کیا ہے ان لوگوں کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ قوانین کی وجہ سے لوگوں کے جذبات کو چینلائز کیا جاتا ہے جو لوگوں کی فرسٹریشن کو چینلائز کیا جاتا ہے بھائی تم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا اس کی بڑی سخت صدائے اگر آپ صدائیں ہتم کر دیں تو پھر ہر بندہ اٹھ کے صدا دینا شروع کر دے گا اور پھر دوسری بات اگر آپ کے ذہن میں یہ تحفظات ہیں ایک میری جگہ ڈیبیٹ ہوئی آپ کے آلے سے پہلے کہ یہ جی قانون غلط استعمال ہوتا ہے یہ تک مسئلہ ہے ہم نے دیکھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے سے کسی کی خواہر ہے نا اور وہ کسی دوسرے مذہب سے ہے دوسرے فرقے سے ہے آپ نے اہمی اس پر الزام لگا دی اور ہم نے پاکستان میں دیکھا اس طرح کے واقعہ تو ہیں کہ کسی پر توہین مذہب کا الزام لگا دیا توہین قرآن کا الزام لگا دیا اور موب نے مار دیا اور باہر پرچا کسی پر علی عمدہ بھائی یہ بات یہ ایک ویلیڈ کویسٹن ہے اس کا بھی جواب ہونا چاہیے میں سب سے پہلے اس کا جواب میں اپنی طرف سے یہ دیتا ہوں کہ میں جس مسلک کا نمائندہ ہوں ویسے تو اہل سنت کا بھی ہوں لے کہ مسلک اہل ادیس سے تعلق ہے سب سے زیادہ توہین قرآن کے اور توہین رسالت کے جیلی مقدمیں ہمارے مسلک کے حلاف ہوئے ہیں آج تک اٹھا لیں تریح تو کیا جھوٹے مقدمات یا جیلی مقدمات کا مطلب یہ ہوتا ہے اس قانون کو ہتم کیا جائے آپ ایمانداری سے اب آپ نے بتانا ہے کیا قتل کے جھوٹے مقدمات پاکستان میں نہیں ہوتے چوری کے نہیں ہوتے ڈکیتی کے نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خلا ہے اور یہ جو غلطی ہے یہ ہماری قانون سادھی میں ہے یہ اس قانون اکیلے میں نہیں ہے جمی معاشرے میں یہ طرد عمل ہے قتل ایک بند نے نہیں کیا ساتھ بندوں کا نام لکھاو ہے اگر وہاں اچھا اس کا حال کیا ہے اس کا حال میں آپ کو پیش کرتا ہوں ایک لوگ کا طالب علم ہونے کے ناتے شریعت کے طالب علم ہونے کے ناتے میں اور آپ اور قانون سادھی اسمبلی اور ادارے اور انتظامی اور ایجنسی ہیں آج اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں آپ کی وساطہ سے کہتا ہوں کہ جو بندہ کسی کے اوپر تو ہی نے قرآن کا الزام لگائے تو ہی نے رسالت کا الزام لگائے تو ہی نے صحابہ کا الزام لگائے اور بعد میں وہ بندہ گلٹی ثابت نہ ہو سکے مجرم ثابت نہ ہو سکے تو جس بندے نے جھوٹا الزام لگائے اس کے اوپر انہی دفاعات کے تحت مقدمات درج کر دیے جائیں اس کو غلط اسمال یہ غلط اسمال ہتم ہو جائے گا میں گرنٹی سے آپ کو کہتا ہوں آپ دیکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ شریعت کے طالب علم ہونے کے ناتے بھی کہتا ہوں آپ نے ایک ایسا جملہ کسی کے موں میں ڈالا جو اس نے کہا ہی نہیں اور آپ نے کہا کہ یہ اس نے یہ نہیں آباد نہیں سمجھے یہ تو ہی نے رسالت ماذا اللہ میں کہتا ہوں کہ فلان شکس نے تو یہ نے رسالت میں یہ جملہ کا ہے وہ بندہ پروو ہو جاتا اس نے کہا نہیں تو توہین تو پھر تو نہیں کی ہے کیونکہ آپ یہ آہا 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 آپ بابا سمجھیں اس لیے اقلی طور پر منطقی طور کے اوپر ہمارے ہاں مچھلکوں میں ایک سو کیاسی کی دفاع ہوتی ہے کہ جس نے جھوٹا الزام لگایا اس کے علاوے چھوٹی سی کارویہ نہیں نہیں اس کو بھی اسی اسی دفاع کے تحت اسی پینلائز کیا جائے اور اس کے حلاف مقدمہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں اس کا غلط استعمال لکھ جائے گا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں دیکھیں بقائے باہمی علیہ عمدہ بھائی یہ معاشرے میں انتشار اس ٹائم اور افراد افریہ اور فریسٹریشن لوگوں کے اندر منگائی کے والے سے ملک کی حالات کے والے سے اس قدر زیادہ اگر آپ اس ٹائم کسی بھی ایسے قانون کو چھڑیں گے نا کہ تو انہیں قرآن کا قانون حتم کرنا چاہیے تو انہیں رسالت کا قوم آپ کے حلاف کھڑی ہو جائے گی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ لیبرل مافیا کو سوچنا چاہیے کہ ہم غلط ہمیشہ غلط اینگل کے اوپر بات کو لکھے جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں گرجے کے تحفظ کے لیے سائی عبادت دہانے کے تحفظ کے لیے سائی گروں کے تحفظ کے لیے جب ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان قوانین کو سپورٹ کریں اگر یہ قوانین نہ ہو اللہ کی قسم معاشرے کے اندر قتل قتال بگاڑ پیدا ہو جائے اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیں آپ نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عسائی وفد آیا تو اسے مسجد دو عسائی وفد آئے تو انہیں مسجد نوی میں عبادت کی جازے دی اور حضرت عمر فاروق نے بھی جو مطلب کہ وہاں پہ نماز گرجے میں اس لئے نہیں پڑی کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ عمر کی جگہ تھی تو ہم کسے دین سیکھ رہے ہیں ہم کون سا دین سیکھ رہے ہیں سبحان اللہ یہ آپ نے دیکھے کتنا میں کہتا ہوں شرم کی بات ہے ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جانگنا چاہیے کہ رسول اللہ کے تین فرامینہ حدیث کے اگر ہم سمجھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے معاہد کے ساتھ یعنی یہ اقلیتیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ حکومتوں کا اسلامی ریاستوں کا اہد ہوتا ہے یہ معاہد ہوتے ہیں اور یہ زمی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ریاستوں کے اوپر ہوتی ہے اسلامی کسی نے کسی معاہد کا مال کھایا اس کے پر دباؤ ڈالا مسلمان ہوں اور تو غیر مسلم ہے یعنی اس انگل کے ساتھ دباؤ ڈالا اور اس کا مال ہڑپ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل اس کی طرف سے تیرے حلاف مقدمہ لڑوں گا اب بتائیے یہ دین ہمیں نہیں سیکھنا آیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا اور اس نے سوچا یہ غیر مسلم ہے میں مسلمان ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کساساً اس کو قتل کروایا کہ ان کا خون بھی اب یہ ہمارے معاہدے میں ہیں ہمارے ذمے میں ہیں ان کا خون ہمارا خون دیکھیں یہ قرآن پاک کی بھی آیت ہے یہاں پہ اللہ نے مسلمان کی بات نہیں کی یہاں پہ کہا کسی نے بھی کسی کے جان کو تلف کیا تو اس نے پوری انسانیت کو تلف کر دیا تو اہل کتاب ان میں شامل ہیں اور عیسائی سب سے قریب ترین آپ کے یعنی آپ کی مذہب کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ سب سے زیادہ قربت عیسائیت کی ہے تو آپ ان کے اندر کسی کو قتل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں قتل کروایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کسی معاہد کو قتل کرے اور کسی زمی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے وہ کل قیامت کے دن جنت کی حشبو بھی نہیں پائے گا اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا جنت کی حشبو چالیس سال دوری سے بھی محسوس ہو جاتی ہے گویا رسول اللہ نے تو دین وعدے کر دیا اقلیتوں کے پورے حقوق ہیں ہمیں مذہب علماء سے سیکھنا چاہیے جو حالات سے سیکھنا نہیں چاہیے یہ بات جو آپ نے کیا ہے یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ جو مولوی ہیں کیا ہم نے کوئی کریٹیریا ایسا بنائے کہ ممبر پر چڑھنے سے پہلے کوئی ان کا ٹیسٹ دیا جائے یا کوئی خاص ڈگری ہو یہ میرا خیال ہے ویسے مجھے پتا نہیں ہے جو آپ نے بات کیا آپ کی بات کے اوپر میں یقین کرتا ہوں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے مسجد کے جو سپیکر ہوتے ہیں وہ غیر عالم لوگ بھی استعمال کار رہے ہوتے ہیں ہو سکتا کوئی بندہ گیا اس نے اعلان کیا لیکن جس نے کیا اس نے شرارت کیا اچھا علماء صاحب ابھی جب یہ سویڈن میں نظر آتش کیا گیا قرآن پاک تو میں نے دیکھا کہ جو مسیح برادری تھی اور بہت سے چرچز کے باہر لکھا گیا کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں پاکستان کی ساری سائی برادری نے یہ ان کو میں حراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے ساتھ بھی رابطے ہوئے انہوں نے کہا اللہ صاحب ہم اپنے چرچز کے باہر یہ بینر لگائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے سارے چرچز کے باہر انہوں نے بینر لگائے کہ پاکستان کی ساری مسیح برادری تو ہی نے قرآن کے علاقے میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں یہودی جو مسلمانوں کے بدترین دشمن ہے وہ بھی اس عمل کو دلست نہیں سمجھتے حقیقت میں دیکھیں جو بندہ مذہب پسند ہے اہل کتاب تینوں آسمانی کتابوں کے ماننے والے ایک اللہ کا تو ماننے والے ہیں ہمارا رب مشترک ہے نا انبیاء فرق ہیں اور ہم حتم نبوت کے قائل ہیں ان کے ندیگ یہ معاملہ نہیں ہے لیکن یہ تینوں مذاہب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے کیوں وہ آپ کو نوجوان لڑکے کا واقعہ یاد آ گیا ہوگا جب اس نے انجیل اور ترات جلانے کا اعلان کیا تو یہودیوں نے احتجاج کیا بقائدہ تو اس نے پھر میڈیا پر آیا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ دیکھ لیں اگر ان کی ترات جلے ان کو تکلیف ہوتی ہے انجیل جلے تو مسلمانوں کے بھی جذبات مجروع ہوتے ہیں یہ فریڈم آف سپیچ ہے ہی نہیں میں پاکستان کے عیسائیوں سے بھی اور پادریوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بھی پروب کریں یہ کون سے نوجوان ہے جو صرف باہر جانے کے چکر میں جانبوچ کے ایسے فتنہ اور سادش کرتے ہیں جس سے پورے معاشرے میں آگ بڑھ گی جاتی میں وہ جو سوال آپ سے کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرح فریڈم آف معاملہ ہوا تو تمام چرچز کے باہر انہوں لکھ کے لگایا کہ ہم اس عمل کی مضمت کرتے ہیں دوسری جانب جو ہمارے معاشرے کے نام نحاغ مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے جھوڑ بولتے ہیں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں یہ جو آپ نے پوائنٹ آٹ کیا میں آپ سے سو فیصد اس لیہ سے متفق ہوں کوئی باشرہ کوئی نمازی مسلمان کوئی پرہیدگار مسلمان کوئی متقی مسلمان ایمانداری سے بتائیں انجیل کو جلا سکتا ظاہر ہے کسی جاہل نہیں پورا ہے کسی بے نماز دیکھیں جس بندے نے نماز نہیں پڑھنی جس بندے نے روضہ نہیں رکھنا جس بندے نے مسجد میں نہیں آنا اس کو استعال دلانا اس لیہ آسان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ دفاع قرآن اور دفاع یہی وجہ سے شاید میں جنت میں چلا جاؤں وہ شارٹ کٹ ڈونڈ رہتا ہے اور اس کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو آج یہ دفاع کرے گا تو تو جنت میں چلا جائے گا تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے لیکن جو صالح اور متقی قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جن کی ٹریننگ مسجدوں میں ہوتی ہے علماء کے دیرہ سایہ ہوتی ہے میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں آپ ایک بھی نیک متقی صالح شب زندہ دار تھا جد گزار بندہ ایسا نہیں دکھائیں گے جو اس موب وائلس میں شامل ہو اختتام میں صرف آپ سے میں یہ پوچھنے لگا ہوں کہ پاکستان میں داری باعت پچیس تیس کروڑ عوام ہے اور جہالت تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا لیکن ایک ایسے مسلمان کی جو بلکل پریکٹیسنگ مسلم نہیں ہے اس کو کلمہ تک نہیں آتا نماز نہیں پڑھ رہا اخلاقیات بلکل اس کی جو ہے نا صفر ہیں وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا جو رد عمل ہے جب ویسٹن ورلڈ سے آتا ہے تو وہ یہ نہیں آتا کہ یہ فلان جاہل بندے نے کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک شدت پسند مسلمان تھا اور ایک عالم تھا اور یہ اس کا سارا جو امپیکٹ ہے اس کا ریاکشن ہے وہ علماء پہ جاتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا میں یہ بات آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ باہر کے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ عالم تھا جاہل تھا وہ یہی کہتے ہیں یہ شدت پسند تھا یہ فنڈامنٹلسٹ ہے اس نے یہ کیا ویسے لیکن آپ کی سوال کے جواب میں بہت سے جوابات بنتے ہیں لیکن اس موقع کے پر وہ میں جواب نہیں دینا چاہتا کہ دہشتگرد کون ہے دہشتگرد وہ ہے جس نے ستر لاکھ مسلمان مارا ہے جس نے کوئی جواب میں رد عمل نہیں دیا وہ دہشتگرد تو نہیں ہے لیکن انہوں نے بارال معاشرے کو ہمارے پورٹرے ایسے کیا وہ ہے تو ہمیں اصل میں میں یہ بھی سمجھتا ہوں ان کے سامنے ہمیں اپنا چہرہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پاک صاف پیش کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشرے میں اس طرح کا وائلنس اس طرح کا موب وائلنس یہی بات ہے کہ ہر دو تین سال کے بعد ایک ایسا واقعہ آجاتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہماری نظریں جھک جاتی ہیں اور ایسا قطن نہیں ہونا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں پھر بھی پوزیٹیوٹی بھی ہونی چاہیے آپٹمیسٹیک ہونا چاہیے الحمدللہ معاشرے میں ویرنس ہاری ہے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی کی مسجد میں ایک بددو آکے اگر پشاب بھی کرتا ہے تو صحابہ مارنے آپ بتائیں ہماری مسجد میں کوئی آکے پشاب کریں ہم کہیں کہ توہین مسجد ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو فارغ ہونے دو نام کچھ کہنا اچھ فارغ ہوا تو اس کو کہا اللہ کے بندے یہ اللہ کے پقیدہ گا رہے ہیں یہ بیت الخلا کی جگہ نہیں ہے اس کو بات سمجھ آگے تو یہ اگر ہم کردار اور صیرت پیش کریں گے تو معاشرے میں یہ افرہ تفریح ہتم ہو جائے گی بہت شکریہ جی تو ناظرین علامہ شام الہی صحیح صاحب ہمارے صاحب موجود تھے ناظرین یہاں پہ ایک بات ہے کہ جب بھی کسی ویسٹرن ورلڈ میں کوئی شخص کوئی اس طرح کی کوئی دہشت گردی پھلاتا ہے یا کوئی اس طرح کی گھنونا جرم کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ذہنی مریض تھا ہم نے دیکھا کہ کبھی بہت سی مساجد میں جا کے اندہ دن فائرنگ ہوتے وہ کہتے ہیں یہ اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے یہ تو ذہنی مریض تھا لیکن ہمارے ہاں کوئی ذہنی مریض بھی کوئی حرکت کرتے تو اس کو ڈالا جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ذہنی مریض نہیں تھا یہ ان کی سوسائیٹی کا سب سے پڑا لکھا شخص تھا اور یہ ان کی سوسائیٹی کا کوئی عالم تھا اور یہ کوئی وہاں کا شدد پسند مول بھی تھا حالانکہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس گھنونے معاملے میں سانحے میں جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا سارا طور پھوڑ کی جلائے گھرائے کیا ان کو میرا نہیں خیال کے کلمہ تک بھی آتا ہوگا نماز بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنے پڑھتے ہوں گے صرف یہ اسی طرح کے موقعوں پر اپنی مسلمانی ثابت کرنے آتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہماری مسلمانوں کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن یہ بہرحال ایک ایسا دبہ مسلمان کے چہرے پر لگا جاتے ہیں جس کو وہ اگلے دو تین سال صاف کرتا رہتا اور پھر ایک جاہل اٹھتا اور وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر دیتا ہے بہرحال ہم اس افسوسناک واقعے میں اپنی مسیح برادری کے ساتھ ہیں اور مسیح برادری کو بھی چاہیے کہ دیکھیں جس طرح آپ کے بلیفز ہیں آپ کے سنٹیمنٹس ہیں اس طرح ایک مسلمان کے بھی سنٹیمنٹس ہیں اگر آپ کی جانب سے کسی نے بھی توہین قرآن کیا ہے تو آپ کو بھی اس کی مضمت کرنی چاہیے اس کو خود پیش کرنا چاہیے کہ سر اس نے یہ جرم کیا اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اسی طرح سے جو ہیں جو معاشریاں چلتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھ کے ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھ کے بہرحال تمام لوگ جو ہے پورا پاکستان اس کی مضمت کر رہا ہے کہ کسی کی بھی جو عبادت گاہ اس کو نہیں جلانا چاہیے تھا اور ہمارا تو دین مکمل ہی نہیں ہوتا ہم تو تمام جو اسمانی کتابیں ان پر ان کے بغیر ہمارا دین ہی نہیں مکمل نہیں ہوتا